لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رگبیدی آخری دور جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس عہد میں جو پیشے تھے جو پروفیشنز تھے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں بڑا مختصر سا درس ہے زمن میں کیونکہ اس بارے میں بھی ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ انفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں اس عہد میں اس کال میں زراعت یعنی کہ فارمنگ یہ بہت ترقی کر چکی تھی یہ جو فارمنگ کے لیے آپ حل استعمال کرتے ہیں سیرہ جس کو کہتے ہیں اس کی شکل و صورت اور اس کی سائز اس کی جسامت اس میں بہت ترقی ہو گئی تھی بہت اصلاح ہو گئی تھی اور یہ اتنا بھاری برکم ہوتا تھا کہ بعض جگہوں پر کتابوں میں آتا ہے کہ چوبیس بیل مل کر اس کو کھینچتے تھے اور پیداوار بڑھانے کے لیے خات کی اہمیت کو لوگ اچھی طرح سمجھنے لگے تھے جو کے علاوہ اور بہت سارے قسم کے اور اناج جیسا کہ چاول ہو گیا گھیوں ہو گیا سیم ہو گیا اور لوبیا تل اور بہت ساری اس قسم جو چیزیں ہیں وہ کاشت ہونے لگیں پھر موسموں کے لحاظ سے لوگ کاشت کرنے لگے کہ کس موسم میں کس چیز کی فصل زیادہ اچھی ہوتی ہیں جو نوردن ہند تھا شمالی ہند تھا اس کے جو ذرخیص میدان تھے وہاں پہ اگریکلچر بہت اچھا ہو سکتا تھا تو آریوں کی مادتی خوشحالی میں اضافہ ہوا لوگوں کی ضروریات زندگی وہ بھی بڑھ گئیں جنہیں پورا کرنے کے لیے پھر نئے نئے پیشے یعنی پروفیشنز وجود میں آنے لگے مثلا یہ آپ کا رتبان کا کام پھر اسی طرح شکاری شکار کرتے پھر اس کو بیچتے اسی طرح یہ آپ کے چرواہیں یہ چرواہوں کا جو سلسلہ چلا یہ بھی بڑا پروفیشن کے گھروں سے بکریاں جمع کر کے پھر وہ لے کے جا رہا ہے پھر واپس ہر گھر میں بکری آ رہی ہے اسی طرح جو ہے مچھے رے ان کا کاروبار بھی بہت بڑا اب اتنے سارے لوگ جب ہو گئے ہیں اتنی پاپیلیشن گرو کر رہی ہے تو مختلف پروفیشنز آئے پھر اس کے اندر پھر ترقی ہونا نئے نئے طریقے سے بہتر طریقے سے کام کرنا اسی طرح فیسٹیوٹیز بڑی تو آتش بازی اس کا شوق ہوا اسی طرح لوگوں نے گھر جو ہے اس کی دیکھ ریکھ کرنا شروع کر دی تو مالی کا پروفیشن جو ہے وہ اروج پر آنے لگا اسی طرح یہ رت ساز رنگ ریز اسی طرح آپ کے یہ جولاہے ہو گئے قصاب ہو گئے باورچی ہو گئے کمہار ہو گئے سنار ہو گئے لوہار ہو گئے اسی طرح یہ ہاتھیوں کو چلانے والے فیلبان ہو گئے مختلف قسم کے پروفیشنز جو ہے نا وہ پھر مورزہ وجود میں آئے بننے شروع ہو گئے کیونکہ بھئی سوسائیٹی کی نیٹ تھی سوسائیٹی گرو کر رہی تھی پیسہ آ رہا تھا لوگوں کے پاس وہ مختلف چیزیں کر رہے تھے بہرحال اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں جوتشیوں جو ہیں نا ان کی بھی بہت اہمیت ہو گئی تھی اور ساتھ ساتھ حجاموں کی بھی بہت اہمیت ہو گئی تھی عجیب سی بات یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہوتا نا طبیب جس کو عربی میں کہتے ہیں یہ مریضوں کا جو علاج کرتے تھے اس پیشے کو پتہ نہیں کیوں وہاں اس زمانے میں لوگ اتنے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے کہ یہ تو بیمار کا علاج کرتا ہے لیکن بارہ یہ بھی ایک پروفیشن جو ہے وہ مورز وجود میں آ گیا تھا اور اس کے اندر بھی امپرویمنٹس ہو رہی تھیں اچھا اسی طرح جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو یہ رنگائی وغیرہ ہوتی ہے اس میں زردوزی کا کام پھر ٹوکریاں وغیرہ بنانا اس کام میں عورتوں نے کافی مہارت حاصل کی تو یہ چند پیشیں ہیں اس زمانے کے جو ہمارے سامنے آتے ہیں پھر اس زمانے سے متعلق کچھ اور خصوصیات میں آپ کے ساتھ نیکس ٹائم شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ